یہ کہانی ہے سملا میں رہنے والے بید وردن سانی یعنی رڑبیر کپور کی جس کا پڑھائی میں جراسہ بھی من نہیں لگتا لیکن اس کے پتا جعوید سیکھ کی جد ہے کہ وید گڑید کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجنیرنگ بھی کرے لیکن اس کے پتا جعوید سیکھ کی جد ہے کہ وید گڑید کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجنیرنگ کی پڑھائی کرے بید کو الگ الگ ترہ کی کہانیاں سننے اور سنانے کا بڑا سوک ہے پتہ کی بات کو مانتے ہوئے اس نے سپنوں کو چھوڑ کر بیت جواب کرنے لگتا ہے اسے بھی اس تارہ محسوری ندیب کا پاتھکوڑ سے ملاقات کے بعد بیت کے بھیتر اپنے سپنوں کو سچ کرنے کی آسا جاگ اڑتی ہے دونوں کورشکا یعنی فرانس کی ٹرپ پر ملتے ہیں اور الگ لگتا ہے کہ فلمی ڈالاکس کے ساتھ ایک دوسرے سے پھلٹ کرنے لگتے ہیں پھر تارہ کو لگتا ہے کہ کہیں اسے بیت سے پیار نہ ہو جائے اس لئے وہ کورشکا چھوڑ کر بھارت واپس آ جاتی ہے لیکن ایک بار پھر سے بیت اور تارہ کی ملاقات دلی میں ہوتی ہے اور پھر کہانی چل پڑتی ہے بیت اور تارہ کے پیچھ کافی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رسطہ کہیں اور جانے لگتا ہے اب کیا سپرنامہ کامیاب ہو پاتا ہے کیا بیت اور تارہ کی لبی اسٹوری کامیاب ہو سکے گی یا لیلہ مجنو ہی رانجہ جیسا حال ہوگا اس کا جواب آپ کو فلم میں ملے گا فلم کی ایک ٹیگ لائن ہے وائی آلویز دا سم اسٹوری اور کہانی کو الگ بنانے کے چکر میں امتیاز نے ایک الگ طرح کا پریوک کیا ہے بید اور تارہ کا کردار اچھا لکھا گیا ہے لیکن کہانی باقی اور بھی بہتر ہو سکتی تھی فلم کی شروعات میں بچپن کے بید اور اس کی کلپناو کو آخر تک پہنچا پانے میں امتیاز سچھم ہو پائے ہیں لیکن بیچ بیچ میں کہانی کافی کھنچتی جاتی ہے جسے اور چھوٹا کیا جا سکتا تھا اتنی اچھی لوکیشنس اور اندہ کلاکاروں کے ساتھ فلم کی کہانی اسکریپ ہوتی تو تاریفیں قابل کہلاتی دیبکا اور عڑویر نے کافی سہش طریقے سے اپنے کیا ہے اس فلم میں ہاس رودر وکرود اور سرنگار یہ چاروں رسائیں جن کو اپنے کے دوران دیبکا اور عڑویر نے ست پرست انجام دیا ہے کچھ ایسے سینہ جہاں الفاظ تو نہیں ہے لیکن چہرے کے بھاؤ دیکھ کر ہی ہسی آ جاتی ہے تو کہیں بھیتر کا گم بھی باہر نکلتا ہے پیوس مصرہ اور باس کے روم میں بیبیک مسران نے بھی ٹھیک کام کیا ہے فلم کا سنگیت پلات کے حساب سے صحیح ہے اور گانوں کے وجہ سے فلم میں نکھار بھی آتا ہے مٹرگستی اگر تم ساتھ ہو ہیر جیسے گانے پہلے ہی کافی پسند کیے گئے تھے یا رحمان کا سنگیت اور ارساد کامل کے الفاظ واقعی کانوں میں رس بھرنے جیسے ہیں